اسلام علیکم امیت ہے آپ کو سب خیریت سے ہوں گے اور میرے چینل پر جتنے بھی لوگ ہیں جو لوگ میری ویڈیو سن رہے ہیں ان سب کو رمضان مبارک مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ رمضان میں تمام روزے رکھنے کی توفیق کتب کرمائیں اور ہمارے روزوں کا اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اس ماہ مبارک میں نیک کام کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ دے کوشش یہ کرنی ہے کہ ظاہر ہے ہمیں غصہ آتا ہے اور شیطان بن ہو جاتے ہیں ہمارے اپنے اندر کا شیطان جاگ رہا ہوتا ہے تو چوری بیمانی جھوڑ ہمیں اپنے اندر کے شیطان کو ہمیں خود بن کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مہینہ ہے غصہ کم کریں جن باتوں پر آپ کا خون جلتا ہے دل جلتا ہے دماغ جلتا ہے غصہ آتا ہے ان لوگوں کو نہ سوچیں ان لوگوں سے چاہیں تو نہ ملیں لیکن اچھا یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے جس سے آپ کا خون جلتا ہے یا آپ کا ملنے کا دل نہیں چاہتا تو آپ جو ہے وہ دل صاف کریں دل صاف کر کے ملیں زندگی کا کوئی بروسہ نہیں ہے اور ماہ مبارک میں جہاں آپ روزے رکھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا ہے ناراض لوگوں کو منائے جن سے آپ ناراض ان کے پچھلی پاتوں کو بھلا کر ان سے ملیں رضائر روزے سب رکھ رہے ہیں نماز سب پڑھ رہے ہیں لیکن جو دلوں کی صفائی جب تک نہیں ہوتی تو عبادتوں میں بھی مزا نہیں آتا تو دلوں کو صاف کریں اور روٹے ہوئے لوگوں سے ملیں اور دل صاف کر کے ملیں اور جب دل صاف کر کے مل جائے تو پچھلی بات کو بھول جائیں اپنے آپ کو عذیت نہ دیں پرانی باتیں یاد رکھنے سے سب سے زیادہ جو عذیت ہوتی ہے وہ ہمیں ہوتی ہیں دوسری بات خواتین کے لئے کہ خود کو کاموں میں تھکائیں ضرور زہرے گھر کے کام ہمارے ذمہ داری ہے اگر ہم نہیں کریں گے تو فون کرے گا لیکن کام کرتے ہوئے بھی یہ بس ذہن میں رکھیں کہ ہم جو کام کر رہے ہوتے ہیں یہ بھی ہم ایک عبادت ہے کہ ہم روزہ داروں کے لئے ہم مختار بنا رہے ہوتے ہیں یہ بھی ایک عبادت ہے ہم سہری بنا رہے ہوتے ہیں یہ بھی ایک عبادت ہے تو اللہ تعالیٰ تو ہمارے چھوٹے چھوٹے کاموں میں ہماری لئے عبادت پر رکھی ہیں کہ ہم وہ کام کرتے ہوئے بھی ہم عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بے شک بہت رحمان و رحیم ہیں اور اپنے رحمان و رحیم خدا کا شکر عدا کرتے ہوئے کہ اس نے ہمیں اتنا مبارک مہنہ بھی دیا تو کوشش کریں گے ہم اپنی دعاوں سے ہم اپنے اعمال سے اس ماہ مبارک میں ہم اپنے بخشش کروا لیں اپنے اللہ تعالیٰ کو منالیں اور آنے والے ٹائم کے لئے اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہر وقت ہر مہاری شبان کا حضرہ یہ مبارک مہنہ میں رمضان کی عدیہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ٹھیک ہونے کی مواقع دیتا رہتا ہے بس شرط یہ ہے کہ ہم جب اللہ سے جس کام کے لئے ماں کی مانگ لیں وہ کام دوبارہ نہ کریں تو کوشش کریں کہ اس رمضان کچھ کام کچھ کاموں کے لئے ایسا اپنے دل میں پکا عہد کرنے کی یہ تو ہمیں اچھی باتیں دوسروں کو بتائیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم عمل کریں ہم دوسروں کو بھی عمل کرنے کے لئے جو ہے وہ کہیں تو مجھے دعا میں یاد رکھیں گا پچھتی ویڈیو میں نے بتائی تھی بنائی تھی اور یقین کریں کہ وہ تین گھنٹے میں نہیں نکل سکے تین گھنٹے نہیں نکل سکے لیکن ہاں تھوڑا تھوڑا ٹائم تین گھنٹے نہیں تو پہلے دن اگر آپ نے پندرہ منٹ میں نے آپ کو میری جو ہے وہ ویڈیو جو میں نے لازٹ منائی تھی جن کو نہیں پتا وہ دیکھ سکتے ہیں لیکن میں جب اس کو فالو نہیں کر سکی تو ہو سکتا آپ کو بھی نہ کر سکے تو کوشش کریے گا اگر آپ ایک گھنٹہ نہیں نکال سکے تو پہلے دن پندرہ منٹ نکالیں دوسرے دن پانچ منٹ بڑھا لیں تو کچھ نہ کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے تو میں بھی کوشش کر رہی ہوں